نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہدی جہاد کیجئے القفارہ کافروں سے کفار سے والمنافقین اور منافقوں سے وغلس اور سختی کیجئے علیہم ان پر وام آواہم اور اٹھکانہ جہنم ہے اور کتنی بری ہے وہ مسیر لوٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ یا کتنی بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ اب کیونکہ اب جہاد کا حکم آ گیا تھا تو اس لئے یہ آیا کہ اب آپ ان پر سختی کیجئے کیونکہ جہاد میں ہم نرمی نہیں کر سکتے اب سختی کیجئے کیونکہ اب حد پار کر دی انہوں نے اور پھر کس پر بھی سختی کس پر آئیے سختی ہے منافقوں پر بھی اور کفار پر بھی ورنہ منافقوں سے جنگ نہیں کرنی ٹھیک ہے کیونکہ اگر منافقوں سے جنگ کرتے ہیں ہمارے نبی تو کیا بات اٹھ جاتی کہ دیکھو یہ تو اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے اس لئے منافقوں کے بارے میں ہمارے نبی بہت الارٹ اور محتاط رہتے تھے اس لئے ان کے لئے عذاب ہے کیونکہ ان کو کچھ کہنی سکتے تھے اور پھر وہ سب سے زیادہ پریشانی کرتے تھے یہ حالی فونہ وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ ہی اللہ کی ما نہیں انہوں نے کہا وَلَا قَدْ اور در حقیقت قَالُوا انہوں نے کہا قَلِيمَتَا قَلْمَا الْكُفْرِ کُفْرِ کَا وَكَفَرُوا اور انہوں نے کفر کیا وَعَادَا اسلامی ہاں اپنے اسلام لانے کے بعد وَحَمْنُوا اور انہوں نے ارادہ کیا بِمَا اس کا جو لَمْ نَحِي يَنَالُو وہ پا سکے نالا یا نالو پہنچنا پانا نہیں وہ پہنچ سکے یا نہیں وہ پا سکے وَمَا اور نَحِي نَقَمُوا انہوں نے انتقام لیا اِلَّا مَگر یہ کہ اَغْنَاہُمْ غَنی کر دیا انہیں اللہ نے وَرَسُولَهُ وَرُسْكَ رَسُولَنَي مِنْ فَضْلِهِ اپنے فَضْلِسَے فَإِنْ پھر اگر يَتُوبُوا وَطَعْبَہَ کرنے یَقُو ہوگا خیرًا اچھا لہن ان کے لئے وَإِنْ اور اگر يَتَوَلَّو وہ مُو مُوڑے یُعَذِّبْهُمْ عذاب دے گا انہیں اللہ عذابًا علیمن عذاب دردناک فِي الدنیا دنیا میں وَلَا آخرتی اور آخرت میں وَمَا اور نہیں ہوگا ان کے لئے فِي الْأَرْدِ زمین میں مِنْ وَلْحِيُمْ کوئی دوست ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار اب اس کے بارے میں کیا آیا حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے فرمانے لگے کہ ایک شخص آئے گا جو شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے آپ کے یہ فرماتے ہی نیلی آنکھوں والا ایک شخص سامنے آتا وہ نظر آیا آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ تُو اور تیرے ساتھی مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو یہ سن کر وہ چلا گیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سب نے قسم کھا کر کہا کہ ہم آپ کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہتے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ وہ تو یہ بری بلی بات ہے آپ کے بارے میں کہتے ہیں وہ سب جھوٹ بولتے ہیں اچھا ایک اور روایت بھی آتی ہے اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہِ تموگ کے موقع پر خدبہ دیا جس میں منافقین کی بدھالی کا ذکر تھا مطلب منافقوں کے بارے میں کیا وہ کتنے برے ہوتے ہیں اور کیا عذاب ہے ان کی بدھالی کا ذکر کیا ایک منافق جللاس نے اپنی مجلس میں جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مطلب اپنی مجلس میں گیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو کچھ ہمارے بارے میں کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو ہم گھدو سے بھی زیادہ بتر ہیں مطبع اگر ایسا ہے تو واقعے میں ہم گھدو سے زیادہ بتر ہیں اس کی یہ بات ایک صحابی آمیر بن قیس نے سن لی تو کہا کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سچ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچے تو حضرت آمیر نے یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی کہ جو اللہ یہ کہہ رہا ہے اور پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو بلایا گیا تو وہ مکر گیا اور قسم کھا کے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں ایسی کوئی بھی بات نہیں کری تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور کہا نماز کے بعد ممبر کے پاس کھڑے ہوکے مزید نقبی میں دونوں قسم کھانا تو جو منافق تھا وہ جھوٹی قسم کھا گیا تو آمیر بن تیست انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ میری سچائی کے بارے میں آپ نازل فرما دیجئے تب یہ نازل ہوئی کہ حالف ہونا باللہ وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے یعنی منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ منافق کیونکہ جب انہوں نے یہ دعا کی کہ آپ میری سچائی کے بارے میں بتا دیجئے وہی نازل کریے تو سب نے آمین بولا تھا اس لئے آئی وہی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے جو بھی بحث ہو رہی تھی وہ تو منافق جھوٹی قسم کھا کھا کر حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے تھے اب پھر یہ آیا کہ انہوں نے ارادہ کیا تھا اب اسی آیت میں یہ ہے نا وَهَمُّ بِمَا اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس کا جو نہیں وہ پاس سکے بعض منافق آپس میں انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ رات کے وقت گھاٹی سے اترتے ہوئے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی میں فیق دیں گے اور آپ پر حملہ وار ہو جائیں گے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا گیا آپ نے تمام لشکر کو حکم دیا کہ وادی کے راستے سے نکل جاؤ اور خود یاسر بن اممان اور حضیفہ کو لے کر گھاٹی کے اندر چلے گئے اتنے میں پتا چلا کہ دس بارہ منافق اپنا موں لپیٹے ہوئے پیچھے آ رہے ہیں یہ دیکھ کر جب حضرت حضیفہ ان کی طرف لپکے تاکہ وہ ان کو ماریں یا ان کو پکڑیں تو انہوں نے دور سے ہی حضرت حضیفہ کو آتے پر دیکھ لیا اور اس ڈر سے بھاگ گئے کہ کہیں ہماری پہچان کھل کر سامنے نہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انہوں نے ارادہ کیا تھا اور وہ اپنے ارادے کو نہ پا سکے ٹھیک ہے اور اللہ نے ان کو گنی کر دیا تھا یہ ہے نا اللہ اور اس کے رسول نے یہ کہ گنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے اب اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب مدینہ کے لوگ آپ کو پتہ ہے کتنے خستہ حال تھے مدینہ ایک ایسی جگہ تھی جو کہ اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں تھی مطلب وہ اور وہاں کے لوگ بہت دبے وے رہتے تھے آگے آئے گا تو میں آپ کو پورا بتاؤں گی بہت دبے وے رہتے تھے وہ لوگ اور کوئی بھی ان پر حملہ کر دیتا تھا اور مالی حیثیت بھی ان کی کم کی بہت زیادہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا بس گزاری کے لائق ہوتا تھا تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے ہجرت کر کے تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ والوں کو بہت دیا یعنی مالِ غنیمت ملنے لگا بہت مالِ غنیمت مل گیا اور ملتے ملتے مدینہ جو ہے ایک بہت بڑی جگہ بن گئی ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کیسے غنی کر دیا اور انہوں نے اس کا بدلہ کیا دیا کہ انہوں نے منافقت کی کچھ لوگ اس میں سے کون تھے منافق کچھ نہیں کافی سارے تھے منافق جس کے بارے میں آگے ڈیٹیل میں آئے گا کہ کس کس قدر انہوں نے سازشے کری اور کیسے کیسے کام کیے جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا مسلمانوں کو بھی کتنا ستایا ٹھیک ہے نا تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے دردناک عذاب اور قیامت کے دن نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار وَمِنْهُمْ اور ان میں سے وہ ہے من جو جس نے آہدہ اہد کیا اللہ سے لَإِنْ اَگَرْ آتَانَا یہ ہمارا ماضی ہے آہد اللہ اس نے اہد کیا اللہ سے اور وہ جو آیا تھا آہد وہ مزدر آیا تھا ہمارا جس نے اہد کیا اللہ سے لَإِنْ اَگَرْ آتَانَا وہ دے گا ہمیں من فضل ہی اپنے فضل سے لَنَا صُدَّقَنَّا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے وَلَا نَكُنَّنَّا اور ضرور ہم ہو جائیں گے من الصالحین صالحین میں سے یعنی اب یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ایک شخص تھا کہ ان میں سے وہ ہیں جس نے اہد کیا اللہ سے کہ اگر اللہ ہمیں مال دے اپنے فضل سے تو میں ضرور صدقہ کروں گا اور میں ضرور یعنی ہم ضرور ہو جائیں گے صالحین میں سے ایک شخص سالبہ ابن حاطب انساری نے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں آپ نے فرمایا کیا میرا طریقہ تمہیں پسند نہیں کیونکہ ہماری نبی مالدار نہیں تھے تو آپ نے کیا کہا کیا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں تو اس نے کیا کہا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں جب میں مالدار ہو جاؤں اور میں اللہ کی راستے میں خوب صدقہ کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاہتا تو مدینہ کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا یا مدینہ کے پہاڑ جو ہیں وہ میرے ساتھ سونے کے بن جاتے اور میرے ساتھ وہ چلتے پھرتے یہ شخص خاموش ہو کر چلا گیا اور پھر وہ دوبارہ حاضر ہوا اور اس نے یہی درخواست کی اور معایدہ کر لیا کہ اگر میں مالدار ہو گیا تو میں حقداروں کی حقوق ادا کروں گا ضرور ادا کروں گا حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی بکریوں میں بے پنہ زیادتی ہونا شروع ہو گئی یہاں تک کی مدینہ کی جگہ اس کے لئے تنگ ہو گئی جس کی وجہ سے یہ اپنی تمام بکریوں کو لے کر مدینہ سے باہر چلا گیا اور ضرور اثر کی صرف دو نمازوں میں ہی مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا باقی نمازیں جنگل میں ہی ادا کرتا تھا کیونکہ وہاں نہیں رہ سکتا تھا وہ اتنی جگہ نہیں تھی کہ اس کے پاس کہ وہ بکریوں رکھ سکے پھر ان بکریوں میں اور زیادتی ہوئی ان کی تعداد اس قدر بڑھ گئی کہ یہ جگہ بھی اس کے لئے ناکافی ہو گئی اور تنگ ہو گئی تو مدینہ سے کہیں دور جا کر ان بکریوں کے رہنے کا بندوبست کیا وہ صرف جمعے کی نماز کے لئے وہاں سے مدینہ کی طرف آتا تھا بہت دور جا کر اس نے اپنا پڑاو ڈالا وہاں سے یہ شخص اب جمعے کی نماز سے بھی محروم رہ گیا کچھ عرصے بعد حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کا حال معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ اس کی بکریوں اس قدر بڑھ گئیں کہ شہر کے قریب میں اس کو رہنے کی گنجائش نہ رہی تھی اس لئے اس نے کسی اور جگہ جا کر رہنا شروع کر دیا حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صرف مال کے چکر میں وہ نمازوں سے محروم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کھڑے ہوکے نماز پڑھنا کتنی نیکی ہوں گی اس کی اور وہ وہاں پر جا کر جنگل میں جا کر نمازیں پڑھا کرتا تھا اور پھر کیا ہوا بعد میں اس نے ضقات بھی نہیں دی یعنی اس سے بھی مکر گیا مال کا لالچ اس کو اتنا آ گیا کہ وہ صدقات جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہی نہیں کیا اس نے فلمہ پھر جب آتا ہوں اس نے دیا انہیں من فضل ہی اپنے فضل سے بخیلو تو وہ بخل کرنے لگے کنجوسی کرنے لگے بھی ہی اس کے ساتھ یعنی اب وہ صدقات بھی نہیں دینے لگا اب زبردستی اس سے صدقات دی جاتی تھی تو وہ منع کر دیتا تھا وَتَوَلَّو اور وہ مو موڑ گئے وَهُم اور وہ مُعْرِدُون اراز کرنے والے تھے فَعَقَبَهُم تو اس نے سزا دی انہیں نفاقا نفاق ڈال کر نفاق نفاق ایک سزا ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس کے دل میں نفاق کی بیماری ڈال دے تو وہ اس کے لئے سزا ہی ہوتی ہے کیوں اب آخرت میں تو وہ پکڑا جائے گا اب تو اس کی بچنے کی کوئی جگہ نہیں اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی سزا دی نفاق ڈال دیا فِي قُلُوبِهِم ان کے دلوں میں الَا يَوْمٍ اُس دن تک يَلْقَوْنَهُم وہ ملاقات کریں گے اس سے يَلْقَوْنَ لَقِيَا سے مطلب ملاقات کرنا يَلْقَوْنَ وہ ملاقات کریں گے اس سے مزارح ہے یہ بِمَا اس وجہ سے جو اخلفو انہوں نے خلاف کیا اللہ سے کیا خلاف کیا مَا جس کا وَعَادُهُ اس نے وعدہ کیا تھا ان سے یعنی اللہ تعالیٰ نے سزا دی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نے خلاف ورزی کی نا اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی جھوٹ بول دیا پکا وعدہ کیا معایدہ بھی کر دیا پھر بھی اپنا وہ کام نہیں کر رہا نیکیوں میں پیچھ رہا وَبِمَا اور اس وجہ سے وہ کانو تھے وہ یقدیبون جھوٹ بولا کرتے عَلَمْ يَعْلَمْ کیا نہیں وہ جانتے اَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ یَعْلَمُ جانتا ہے سِرَّهُمْ ان کا راز وَنَجْوَاہُمْ اور ان کی سرگوشی سرگوشی کیا ہوتی ہے چھپکے چھپکے باتیں کرنا وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ اللَّهُ خوب جاننے والا ہے الْغُيُوبْ غیبوں کو یعنی اللہ تعالیٰ ہر راز کو جاننے والا ہے اللَّذِينَ وہ لوگ جو يَلْمِزُونَ تَانَ دیتے ہیں پیچھے بھی آئے یہ لَمْز لَمْز تَانَ دینا وہ لوگ جو تَانَ دیتے ہیں الْمُتَوِّعِنَ خُشی سے دینے والوں کو اچھا دیکھئے مُتَوِّعِنَ مُتَو اور مُتَتَو یہ ایک ہی ہوتے ہیں یعنی جو صرف فرض ہی ادانی کرتے ہیں بلکہ جو نفل صدقے بھی دیتے ہیں نفل صدقے بھی دیتے ہیں نفل نمازے بھی پڑھتے ہیں یعنی ایکسٹرا نیکیاں کرتے ہیں ہاں خوشی سے کرتے ہیں اور ایکسٹرا نیکیاں کرتے ہیں اس کے لئے یہ ورڈ آیا جیسے جنگے تبوک میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا تو یہ وہی تھے تو مُتَوِعِنَ خُشی سے دینے والوں کو المُؤْمِنِنَ مُؤْمِنُوں سے فِسْصَدَقَاتِ صدقوں میں صدقات میں وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو لا يَجِدُونَ نہیں وہ پاتے إِلَّا مَگر جُهُودَهُم اپنی محنت اپنی محنت کے فَائِسْخَرُونَ تو وہ مزاق اڑاتے ہیں مِنْهُمْ انْكَ سَخِیرَ مزاق اڑاتا ہے اللہ مِنْهُمْ انْكَ وَلَهُمْ اور ان کے لئے عذاب ہے علیم دردنا اب یہ کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے منافقوں کے بارے میں یعنی جو مسلمان اللہ کے راستے میں خرج کیا کرتے تھے وہ مزاق بنایا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ دیکھو مسلمان کیسے خرج کر رہے ہیں اور کتنا سارا ان کو نا ان کے نبی نے بے وقوف بنا دیا اور اتنا سارا خرج کر رہے ہیں اپنا سب کچھ دے رہے ہیں اور جو کم دیتا تھا اس کے بارے میں کہتے تھے دیکھو کتنا کنجوس ہے مطلب ہر طریقے سے مزاق بناتے تھے جو دیتا تھا اس کو کہتے تھے کنجوس ہے اور جو جو نہیں دیتا تھا اس کو کہتے تھے کنجوس اور جو دیتا تھا کیا کہتے تھے دیکھو ان کو تو بے وقوف بنا دیا ان کے دین نے اس طرح سے وہ مزاق بنایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مزاق کرنے والا ہے استغفر آپ بخشش مانگئے لہوں ان کے لئے او یا لا تستغفر نہیں بخشش مانگئے ان کے لئے اگر تستغفر آپ بخشش مانگیں گے ان کے لئے سبعینہ ستر سیونٹین مرتبہ فلن تو ہر کس بھی نہیں یغفرہ ماف کرے گا اللہ لہوں انہیں ذالکہ یہ بی انہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا باللہ اللہ کے ساتھ و رسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ واللہ اور اللہ لا یحدی نہیں ہدایت دیتا اس قوم کو جو فاسق ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اب کیا کہا دیا منافقوں کے بارے میں اب آپ ان کے لئے معافی مانگیں مغفرت مانگیں یا ان کے لئے مغفرت نہیں مانگیں چاہے آپ ستر بار بھی معافی مانگیں گے ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے بخاری اور مسلم شریف میں آتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتا ہے کہ جس وقت نفلی صدقے کا حکم نازل ہوا تو ہمارے پاس کچھ مال نہ تھا محنت اور مزدوری کر کے گزارہ کرتے تھے اور اسی میں سے کچھ صدقہ بھی کر دیا کرتے تھے تو ابو عقیل نے آدھا سا یعنی تقریباً پونے دو سیر صدقہ دیا ایک دوسرے صحابی نے اس سے کچھ زیادہ صدقہ دیا تو منافقین نے ان پر تانہ کیا اور مزاق اڑانے لگے کہ ہم میں سے جو حضرات مالدار تھے انہوں نے دل کول کر خوب مال صدقہ کیا تو منافق نے ان پر بھی مزاق بنایا اور تانے دینے لگے تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تم جتنا مزاق کرنا چاہتے ہو اڑالو اللہ تعالی بھی آپ کے ساتھ مزاق کر رہا ہے پھر آپ کو پتا ہے نا کہ بعد میں ابھی تو اس میں نبی کے اوپر تھا کہ آپ مانگیں یا نہ مانگیں بعد میں نبی کو یہ حکم آگیا تھے کہ اب منافقوں کی نماز پڑھانی نہیں ہے نماز جنازہ نہیں پڑھانی ہے باپ کو بلکل سختی سے منع کر دیا تھا اللہ تعالی نے پریہا خوش ہو گئے مخلفونا پیچھے رہ جانے والے خلف سے بنائے خلف کس کو کہتے ہیں پیچھے آنے کو خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے بی مقعدہم اپنے بیٹھے رہنے پر قاعد کس کو کہتے ہیں بیٹھنا ٹھیک ہے اپنے بیٹھے رہنے پر خلافہ پیچھے رسول اللہ ہی اللہ کے رسول کے منافقوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ جنگ میں نہیں گئے تھے اور وہ بہت خوش ہو رہے تھے دیکھو ہم نہیں گئے اتنی گرمی میں ہم نہیں گئے اور دیکھو مسلمان چلے گئے اور ہم نے رسول اللہ کو بے وقوب بنا دیا تو وہ خوش ہو رہے تھے وَقَرِحُو اور انہوں نے ناپسند کیا کہ يُجَاهِدُو وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ فِيصَبِلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں وَقَالُو اور انہوں نے کہا لَا تَنْفِرُو نہیں تم نکلو فِيْلْحَرِّ گرمی میں میں نے آپ کو بتایا تھا جنگِ تبوک میں کس قدر گرمی تھی بہت شدت کی گرمی تھی مطبع اتنی گرمی تھی پیدل چلتے چلتے اور آپ سوچو گلہ ان کا ایسا سوک رہا تھا ہوت بلکل ایسا لگ رہا تھا بس ابھی بوند ٹپک جائے موپے اس قدر پیاس کی شدت کہہ دیجئے نارو آگ جہنم کی اشدو زادہ شدید ہے ہرن گرمی سے لو کاش کانو ہوتے وہ یفقہون سمجھتے اتنی جنگِ تبوک میں اتنی گرمی تھی اور اتنی گرمی میں بھی ایک اوٹ پر دو دو تین تین آدمی سوار ہو کر جا رہے تھے راستے میں جب پیاس لگتی تو اس اوٹ کو زبا کر کے اس کی اوجڑیاں کو نچوڑ کر اس کا پانی پی لیتے تھے سوچو کتنی قربانیاں دی ہیں اور ہمیں تھوڑی سے دیر بیٹھنا مشکل لگ رہا ہے نا کتنی تکان ہو رہی ہے بس ابھی نکل جائیں ابھی روکے زبی اور ہم نکلیں اور وہ کس قدر پر آپ سوچو کتنی مشکل سے انہوں نے برداشت کر رہا ہوگا گرمی کو اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں تم سے ابھی دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی جہانم کی گرمی کس قدر ہے میں آپ کو بتاؤں بتاؤں کتنی گرمی ہے کتنی سخت ہے جہانم کی آگ دنیا کی آگ جہانم کی آگ کا ستروہ حصہ ہے بخاری کی روایتیں جہانم کی آگ کا حصہ دنیا کی آگ سے سکسٹی نائنوہ حصہ زیادہ ہے کیونکہ جہانم ایک ہزار سال دھوکی گئی بھڑکائی گئی پھر وہ سفید ہو گئی پھر مزید ایک ہزار سال بھڑکائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی پھر مزید ایک ہزار سال اس کو جلایا گیا تو وہ کالی ہو گئی اب وہ بالکل کوئلہ ہے کالی ہے اب بتاؤ یہ گرمی اگر یہ مشکت پریشان مطلب اس میں پریشانی ہو رہی ہے تو بعد میں کیا حال ہوگا نہیں ہوگی برداش بہت مشکل ہے جو عورتیں ہجاب نہیں کرتی نا اس کے بارے میں پتا ہے کیا یہ ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں ہجاب نہیں کرتی وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سنگ پائیں گی اور جنت کی خوشبو میل و دور پھیل رہی ہوگی تو بہت ہی زیادہ الٹ رہے ہیں جو کہ یہاں اگر آ رہے ہیں ہجاب میں آ رہے ہیں اور جو میرے پیچھے ہیں یا مجلسوں میں یہاں سے بہاں نکل رہے ہیں پارٹیوں میں جا رہے ہیں اور وہ بے ہجاب ہیں کتنی بھی عبادت کر لیجے آپ جنت کی خوشبو تک نہیں سنگ پائیں گے اور وہ میل و دور تک جاری ہوگی تو اس بات سے بچنا ضرور وائن پھر اگر یہ رہا ہے فل تو چاہیے کہ ید حقو وہ حسلیں دوہا کا حسنا کیونکہ منافق حسرت ہے نا بہت زور زور سے دیکھو ہم نہیں گئے تو چاہیے کہ وہ حسلیں قلیلا تھوڑا ولی ابکو اور چاہیے کہ وہ روئیں کثیرن بہت زیادہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا ان کے حالات کیا ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ان کے حال یہ ہونا چاہیے کہ کم حسے اور روئیں زیادہ کیونکہ وہاں رونا ہے ان کو اگر پتہ چل جائے نا انسان کو تو روتا ہی رہے گا وہ جزاان بدلہ ہے اس کا جو تھے وہ یک سیبون کمائی کیا کرتے ابن عباس کہتے تھے کہ دنیا جو ہے چند روزہ ہے جتنا چاہو حسلو پھر دنیا ختم ہوگی اور اللہ کے پاس حاضر ہوں گے تو ایسا رونا شروع ہوگا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لئے رویا یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا کوئی مومن بندہ ایسا نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا میں آنسو نہ نکلے اگرچہ وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو پھر وہ آنسو اس کے خوبصورت چہرے پر پہنچتے ہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے دو زکی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے یعنی اس سے پہلے کی آنسو چہرے تک پہنچے اللہ تعالیٰ اس کے لئے دو زکی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے اس لئے رونا کس میں چاہیے اللہ کی یاد میں حضرت ابو حریرہ اور اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دعا اکھٹا نہ ہوگا مطلب کہ یہ محابرہ دے کر کہ تب تک وہ جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ دودھ جہنم میں واپس جا سکتا ہے نہیں جا سکتا اس لئے یہ impossible ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا وہ بھی impossible ہے فائن پھر اگر رجعہ کا واپس لوٹائے آپ کو اللہ الہا تائی فتن ایک گروہ کی طرف منہم ان میں سے فستازنوں کا پھر وہ اجازت مانگیں آپ سے فا مطلب تو اس تازنوں کا اذن سے بنا اجازت تو اجازت مانگیں آپ سے لے خروجی نکلنے کے لئے فقل تو کہہ دیجئے ہرگز بھی نہیں تخرجو تم نکلوگے معیہ میرے ساتھ کبھی بھی ولن اور ہرگز بھی نہیں تو قاتلو تم جنگ کروگے معیہ میرے ساتھ عدوون دشمن سے انکم بیشک تم ردیتم راضی ہو گئے بالقعودی بیٹھنے پر اول مرت پہلی مرتبہ فقعدو فا مطلب تو اقعدو بیٹھو امر ہے مال خالفین ساتھ پیچھے رہنے والوں کے خلف پیچھے رہنے والوں کے اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اگر وہ دوسری جنگ میں آپ سے اجازت لینے کے لئے آئے کہ ہمیں آپ کے ساتھ نکلنا ہے تو آپ ان کو سختی سے منع کر دیں تم پہلے نہیں گئے میرے ساتھ اب تو تمہیں بالکل بھی نہیں جانا اب تم ہمیشہ یہیں بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ جیسے تم پہلے بیٹھے تھے اب بھی گھر میں ایسی بیٹھے رہو اس لئے اللہ تعالیٰ اگر موقع دے دے نیکی کا اس کو گوانا نہیں چاہیے بعد میں اگر ہم نیکی کرنا چاہیں گے تو موقع نہیں ملے گا کیونکہ یہی ہوا ہے باقیوں کے ساتھ جب عذاب آ رہے تھے برما اور سیریا کے ساتھ جب عذاب آ رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ کاش ہم اللہ کے راستے میں کچھ کر لے تو وہ کر نہیں پائے ان کو موقع نہیں ملا کرنے کا اس لئے اگر اللہ کی نعمت مل جائے تو اس کو لے لو اس کو گواؤں نہیں فَلْوَلَا اور نہیں تُسلِّ آپ نماز پڑھو الَا آہَدٍ دیکھی ابھی آگیا یہ حکم کسی پر ان میں سے کس کے بارے میں منافق ماتا جو مر جائے ابداں کبھی بھی وَلَا اور نہیں تَقُم آپ کھڑے ہو الَا قَبْرِ ہی اس کی قبر پر اِنَّهُم بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ سے اور اس کے رسول سے وَمَاتُو اور وہ مر گئے اور وہ فاسقون فاسق تھے اب یہ حکم آگیا کہ اب آپ کو ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہی نہیں ہے وَلَا اور نہیں وَلَا اور نہیں تُو جبکہ تاجب میں ڈالیں آپ کو یعجیب لگے آپ کو تاجب میں ڈالیں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں بے شک ارادہ کرتا ہے اللہ کے یعذبہم عذاب دے گا انہیں ان کے ساتھ دنیا میں وَتَذْحَقَ اور نکلیں گی زَتَذْحَقَ مطبع نکلنا زَحَق نکلنا نکلے گی ان کی جانے اور وہ کافر ہوں گے مطبع جانے کس حال میں نکلیں گی کہ وہ کافر ہیں وَعِذَا اور جب انزلت نازل کی جاتی ہے کوئی صورت کہ ایمان لاؤ اللہ پر وَجَاہِدُو اور جہاد کرو ساتھ اس کے رسول کے اس تازدنا کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے اُولُت تَوْلِ وسط والے تَوْل طول سے نکلائے یعنی صاحبِ حیثیت مالدار مالدار منہم ان میں سے وَقَالُو اور وہ کہتے ہیں ذرنا چھوڑ دو ہمیں نکن تاکہ ہم ہو جائیں مَا الْقَائِدِين بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ سمجھ میں آرہی نہیں آئے تھے کہ جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ہمیں نہیں جانا مالدار لوگ بھی کیا کہتے ہیں ہمیں نہیں جانا جہاد میں ہمیں بیٹھے رہنے دو گھر میں پلیز ہمیں اپنے ساتھ مت لے کے جاؤ جانا تھا لیکن محقہ نہیں ملا جانے کا غردو وہ راضی ہو گئے بی ان کے یکونو وہوں مَا الْخَوَالِف پیچھے رہنے والوں کے ساتھ وَتُبِعَا اور موہن لگا دی گئی ان کے دلوں پر فہن تو وہ لا افہون نہیں وہ سمجھتے